ایک دن پیغمبر علیہ السلام صحابہ اکرام سے ارشاد فرما رہے تھے کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے ایک یہودی اس وقت وہاں مجود تھا اس نے بھی یہ ارشاد سن لیا اپنے گھر میں رات کو جب پانی پینے لگا تو بیوی سے بولا کہ چراغ لے آؤ بیوی چراغ لے آئی تو روشنہی میں دیکھا پانی کے پیالے کی تہہ میں ایک سیاہ بچھو تھا صبح دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر بولا آپ کی ایک سنت پر عمل کرنے سے جان کی حفاظت ہو گئی ہے وہ دین کتنا پیارا ہوگا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا امام زہاق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ سنت کی مثال دنیا میں اسی طرح ہے جیسے آخرت میں جنت کی کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا سلامت رہے گا یوں ہی جو دنیا میں سنت کو تھامے رہے گا تو وہ بھی سلامت ہی رہے گا حضرت مولانا یوسف بن اوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے لوگو ہم میں اور صحابہ میں یہ فرق ہے ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں صحابہ سنت کو سنت سمجھ کر اس پر عمل کیا کرتے تھے اس دور میں سنت پر عمل کون کر رہا ہے وہ لوگ جو قبروں میں چلے گئے ہیں حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جن کی قبر آج مکہ کے قبرستان جنت المعاللہ میں بیوی خدیجہ کے قدموں میں ہے مولانا امداد اللہ کے موں میں اسی سال کے عمر میں دانت نہیں تھے پھر بھی سنت سمجھ کر مسواق کیا کرتے تھے کسی نے کہا حضرت مسواق تو داندو پر کرتے ہیں فرمایا کہ میں مسواق نہیں کر رہا بلکہ میں محبوب کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ جو دار علم دیوبند کے بانی ہیں مولانا ننوتوی رحمت اللہ علیہ تین دن چھپے رہے سی آئی ڈی والے تلاش کر رہے تھے تیسرے دن بہر آگے مسجد میں آئے کسی نے کہا کہ حضرت وہ سی آئی ڈی والے آپ کو پکڑنے کے لیے چھاپیں مارے ہیں آپ بہر نکلے مسکر آ کر فرمایا کہ قاسم کو اپنی جان پیاری نہیں ہے محبوب کی غار والی سنت پیاری ہے میرے محبوب غار میں تین دن بیٹھے تھے چوتھے دن باہر روانہ ہو گئے قاسم جیل میں تو جا سکتا ہے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لہور میں مجھے ایک شادی پر لے گئے جو دلہ تھا اس کی داڑھی تھی یہ داڑھی رکھنا بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی سنت ہے اور صحابہ کا بھی یہی عمل تھا اللہ ہمیں شکل میں عمل میں اقل میں نقل میں نسل میں حضور کی غلامی عطا فرمائے تو حضرت لہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شادی میں پہنچا تو برات بیٹھی ہوئی تھی تو لڑکی سے پوچھنے گئے کہ یہ لڑکا پسند ہے اس نے کہا کہ پہلے داڑھی مڑوائے تو پھر شادی کروں گی اسم اللہ سے شادی کروں اس داڑھی والی سے شادی کروں لوگوں اس دور میں داڑھی رکھنا بھی جہاد ہے تو حضرت لہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لڑکی نے کہا کہ پہلے داڑھی ختم کرے پھر قبول کروں گی وگرنا ملہ سے نکاہ نہیں کروں گی تو حضرت لہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا اور غور سے سوچا کہ لڑکی اتنی کیوں بے حیاء ہے پتا چلا کہ وہ اس گھر میں رہتی ہے جہاں غزہ حرام کی ہے لہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ جس کی رگ اور ریشے میں حرام ہو وہ محمد کی سنت کو قبول نہیں کر سکتی میں نے کہا کہ بیٹے تو لکھ میں تجھ جیسی بے حیاء کتیا کو قبول نہیں کرتا میں اس کو قبول کروں گا جو حضرت فاطمہ اور حضرت عیشہ کی خادمہ نظر آئے گی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا سنت کا خیال کرنا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے تربوز آیا تاریخ میں آتا ہے چھری لے کر بیٹھ گئے فرمایا کہ مجھے بتاؤ حضور علیہ السلام نے تربوز توڑ کر کھایا یا کاٹ کر کھایا سب نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں فرمایا کہ میں تربوز نہیں کھاؤں گا اگر میں توڑ کر کھاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میرے نبی نے کاٹ کر کھاؤ اگر میں کاٹ کر کھاؤں تو ہو سکتا ہے کہ نبی نے توڑ کر کھایا ہو میں مالک خلاف سنت ہاتھ اٹھاؤں تو ڈرتا ہوں اس بات سے کہیں پکڑا نہ جاؤں اسی طرح مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جلدی سے دیا پاؤں بیت الخلا میں رکھ دیا وہیں اللہ اکبر کہہ کر گرے دروازے پر آ کر پڑے لوگوں نے اٹھایا ٹوپی دور جا گری بے ہوش ہو گئے کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو پوچھا حضرت کیا ہوا فرمایے کہ سنت کے خلاف قدم لیٹری میں چلا گیا بیان پاؤں رکھنا تھا دائیں رکھ دیا میں ڈر گیا کہیں خدا کا عذاب نہ جائے اس دنہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو امام عاظم ابو حنیفہ کے شغیرد ہیں ان کے سامنے حدیث میں آنو بھی کہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدبا حضور علیہ السلام سبزیوں میں قدو کو بہت پسند کیا کر دیتے ایک شخص نے اپنے چہرے پر شکنیں ڈالی اور ماتھے پر بال دیکھ کر کہا میں تو قدو بھی کھاتا ہی نہیں ہوں قدو بھی کوئی چیز ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں مفتی ہوں فتوہ دیتا ہوں اس کو یہیں قتل کر دو اس نے محمد کی سنت کی توہین کی ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میرے امتی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا کل قیامت کے دن اللہ اس کو سو شہیدوں کا ثواب عطا ہو جو حضور کی سنت سے محبت رکھے وہ جنتی ہے اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا